جناب جعفر تیار کے چار بیٹے تھے پہلا بیٹا جناب طالب دوسرا بیٹا جناب عقیل تیسرا بیٹا جناب جعفر تیار اور چوتھا بیٹا حضرت علی علیہ السلام تھے جناب جعفر تیار کو تیار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت جنگ مطامع ہوئی جس میں آپ کے دونوں بازوں کٹ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو پر عطا کیے جس سے آپ جنت میں پرواز کرتے ہیں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسحاب میں سے تھے اور جب قریش مکہ کے لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کے اسی افراد نے حبشا کی طرف ہجرت کی اور جناب جعفر تیار اس کافلے کے سردار تھے اور وہاں حبشا میں نجاسی بادشاہ کا راج تھا وہاں کی ریایہ اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی اس بادشاہ کا مذہب عیسائی تھا جناب جعفر تیار نے نجاسی کے دربار میں دعوت اسلام ایسے محصر انداز میں پیش کی کہ وہ بادشاہ انتہائی متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا جناب جعفر تیار نے کچھ سال حبشا میں گزارے اور چودہ سال کے بعد ساتھ ہجری کو واپس مدینے آئے جب مدینے آپ واپس آئے تو آپ کو پتا چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خیبر میں گئے ہوئے ہیں اب جناب جعفر تیار خیبر کے میدان کی طرف چلے اور وہاں مولا علی علیہ السلام نے خیبر کا قلعہ فتح کیا سب لشکر والے جنگ خیبر کی فتح پر خوش ہو رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ جناب جعفر تیار چودہ سال بعد واپس آ رہے ہیں اور وہ خیبر کی طرف آ رہے ہیں اور رسول خدا نے جناب جعفر تیار کا خود استقبال کیا اور آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کی حبشہ سے واپس آنے کی خوشی زیادہ ہے یا جنگ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر سے ملا ہوا مال غلیمت حبشہ سے آنے والے تمام اسحاب کو بھی حصہ دیا جناب جعفر تیار غربہ اور مساکین سے بہت محبت کیا کرتے تھے آٹھ ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفیر شام کے حاکم کی طرف روانہ کیا جب یہ سفیر سرزمین مطا پر پہنچا تو اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت دکھ ہوا اور تین ہزار سپائیوں پر مشتمل ایک لشکر مطا کی طرف روانہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو لشکر اسلام کا سپا سلار مقرر کیا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابو طالب سپا سلار ہوں گے اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ سپا سلار ہوں گے وہاں لشکر اسلام کے بارے میں رومیوں کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں دو لاکھ سپاہی شامل تھے اب متاکی سرزمین پر جنگ شروع ہوئی جنگ کرتے ہوئے حضرت زید بن حارسہ کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے اب اسلام کا پرچم زمین پر گرنے سے پہلے ہی جناب جعفر تیار نے سنبھال لیا اور دھلے رانا جنگ کرنا شروع کی جناب جعفر تیار خون کے آخری کترے تک جنگ کا عظم رکھتے تھے اب رومیوں کے ایک بڑے لشکر نے جناب جعفر تیار پر حملہ کیا اور آپ کا دایا ہاتھ تلوار سے جدا کر دیا اب جناب جعفر تیار نے بائے ہاتھ میں علم کو سنبھالا اور مقابلہ کیا لیکن آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کلم ہو گیا اور یوں آپ اسلام کی خاطر شہید ہو گئے اور جب اسلامی لشکر جنگ متاسے واپس مدینے آئے تو انہوں نے مدینے والوں سے جناب جعفر تیار کے شہید ہونے اور ان کی بہادری کی داستان سنائی ایک نے کہا کہ میں نے ان کے بدن پر نوے زخم دیکھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے جعفر کو دو پر عطا کیے ہیں جن سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں اور یہ تھا واقعہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب جعفر تیار کا جسے اللہ تعالی نے دو پر عطا کیے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم